اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹ اینڈ ویلکم ٹو می چینل تو ڈیا سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے تو ڈیا سٹوڈنٹ آج کی اس ویڈے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یونیورسٹی آم منیجمنٹ اینڈ ٹکنالوجی لہار اگر آپ یونیورسٹی آم منیجمنٹ اینڈ ٹکنالوجی لہار میں کسی بھی سپیسفیک ڈگری پوام میں پلی کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈے میں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لینز اور اپلیکیشن س کرنے جی آپ نے یو ایم ٹی لاھور یہاں بھی دیکھتے یہ فاسٹ ہانا ہے اس پہ آپ نے کر لینا جی کلک کریں گے یا آپ کو ایک لنک میں جاتا ہے اس پہ آپ نے اگن ایک بار اس پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ یونیورسٹی یہاں سے اس کا پورٹل اوپن ہو جائے گا اب آپ نے کیا گنا کیونکہ اپلائی کرنی ہے اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سمبلی کیا گنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا حو تو اپلائی اس پہ ایک مرتبہ اگین آپ نے کلک کر لینا ہے جی اگر آپ کو اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ نے اگین کیا کرنا ہے؟ فرس افر ہل آپ نے دیکھ لینا ہے جی ایڈمیشن کریٹیریا جو بھی سٹوڈنٹ اس میں پریگ کرنا چاہتا ہے فرس افر اس کا کریٹیریا دیکھ لے گا کہ کیا اس کا کریٹیریا ہے جیسے ہی آپ سٹوڈنٹ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ کریٹیریا اب جس بھی سپیشک ڈگری پرورام میں پریگ کریں گے اس کے سامنے یہ پرگرام کا نیم ہے ہے اس کے سامنے ایڈمیشن کے لٹیرے لکھا ہوا ہے فارغیمپل اگر آپ اپلے کرنا چاہتے ہیں بی ایس اکانٹنگ میں آپ کے مینیمم 35% مارک سونے چاہیے انٹرمیڈر میں اور 40% مارک سونے چاہیے آپ کے میٹرکلیشن میں اور 50% مارک سونے چاہیے آپ کے ایڈمیشن ٹیسٹ میں تو اسی طرح سے جسی بڈگری پرگرام میں ہم نے پلے کرنا ہے یہاں سے آپ تمام پرگرام کے لسٹ دے سکتے ہیں اس کے سامنے اس کا الیجیبیلیٹی کریٹیریا بھی دیا ہوا ہے فارغیمپل آپ نے اپلے کرنا ہے بی ایس کمیسٹری میں اگین 45% آپ کے انٹرمیڈر میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ میکسیمم تھاڈگین ہونے چاہیے آپ کے میٹرکل میں اور آپ کا جو ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جائے کا یونیورسٹی کی طرف سے اس میں آپ کے مارکس پرسنٹ ہے جو نہیں چاہیے فکٹی پرسنٹ ٹھیک ہے جی اسی طرح سے اگر میں سارے کا بتاتا چلوں تو زیادہ ٹائم لگ جانا ہے آپ نے جو بھی بڈگری پرگرام میں پلے کرنا ہے اس کے لسٹ یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہے جس بھی سپیس پر بڈگری پرگرام میں پلے کرنا ہے ٹھیک جی اب آجاتے ہیں جی آپ نے آپ نے کریٹیریا چیک کر لیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسی یونیورسٹی میں کون کون سے سکالرشپ آفرڈ گیا جاتے ہیں اگر آپ اسی یونیورسٹی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو تو سٹوینٹ شمیلی سکالرشپ پہ آپ کلک کرنے گے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو جو جو سکالرشپ یہ یونیورسٹی آفرڈ کر دیا اپنے سٹوڈنٹ کو یہاں پر بولے سے دیئے جیسے کہ دیکھیں ڈیکٹر حسن شہر مراد پی ایس ڈی فیلاشپ شرمیت سکالرشپ ملائی سکالرشپ ملائی سکالرشپ کنشپ ڈسکوند ری گر آپ کو سکالرشپ کارپورٹ گریپ ڈسکوند سکالرشپ ڈسکوند آف چلڈرڈ آشادہ، ڈسکوند آف چلڈر گورنمنٹ ٹیچرر اور اس کے علاوہ ڈسکوند پلیسی آف دین نولشکول سکالرشپ، سکالرشپ ہوتا ہے بڑا، اس کے علاوہ جہسٹیڈ آری تو یہ دیکھیں یہ سکالرشپ ہے اس کی کمپلیل لسٹ آپ کو یہاں پہ دی گئی ہے اگر آپ اسی انویسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ یہ سکالرشپ آپ کو افرڈ کیا جاتے ہیں جب آپ کا ایڈمیشن کر فرم ہو جاتا ہے تب آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں سٹوڈنٹ اگر آپ پھر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اپلائی کس طرح کرنی ہے سمپلی آپ نے اپلائی آن لرڈ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس میں کلک کریں گے تو سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ کا پورٹل اپن ہو جاتا ہے آپ پہ میکسیم سٹوڈنٹ کیا 99% سٹوڈنٹ نے اس میں فرمائی کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے کیا کرنا ہے اگر انہوں نے پاسٹ جو گزرا ہوا سال اگر آپ اس سال آپ نے اس میں اپلائی کیا تھا لیکن آپ کا میرے نہیں بنا تو آپ نے یہاں پہ اپنا جو یوزر نے ای میل لگایا تھا اور پاسٹو لگایا تھا وہ یہاں پہ لگا کے آپ نے لگن کر لینا ہے اس کے بعد سٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ فرمائی کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کریٹ نیو ایک آنٹ پہ کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ کریٹ نیو ایک آنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو کچھ یہ دیجیلز ہیں جو کہ آپ کو فیل اپ کرنے ہی پڑتی ہے کس طرح فیل اپ کریں گے فرمائی پر کے مطابق یہاں پہ لکھنا ہے اپنا نیم نیم لکھنے کے بعد یہاں پہ اپنا آپ ایکٹیویٹیڈ ای میل ایڈس لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ میٹر نیم لکھیں گے اگر اگر میٹر نیم نہیں ہے تو اسے آپ سکپ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے آپ اپنا کنٹکٹ نمبر فارگی ہے ان پھلا جی یہ سٹوڈن میرا خونٹیکٹ نمبر ہے تو یہاں پہ میں یہ کنٹکٹ نمبر لگوں گا اس کے بعد یہاں پہ لکھنے کے خلاف سٹوڈنٹ کیوں کہ کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے اس کا نیم دونگ بھائیڈر پہ موجود کن ہوتا ہتا ہے میرا نام ہے محمد پرویج تو سمپلی یہاں پر میں پرویج لکھ دوں گا فسٹ میں میں لکھ دوں گا جی محمد تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے اگین یہاں پر کونٹیکٹ نمبر پروائیڈ کرنا ہے جو آپ نے کسی یونیورسٹی میں دینا ہے یہ نمبر لگا جا اس کے بعد آپ نے منشائے کرنا ہے جی جنڈر میل بھی پلئی کر سکتے ہیں فیمل بھی پلئی کر سکتے ہیں ایمین ٹرانس جنڈر بھی پلئی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ نے جنڈر مینشن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر سٹوڈنٹ آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر لگانا ہے یہ سی این ایسی نمبر ہے یہاں پر سی این ایسی نمبر لگانے کے بعد اس کے بعد یہ جو سیم نمبر دیا ہوئے ہیں کیپچر دیا ہوئے آپ نے یہ یہی ایدھر ایسے ہی لگا دینا ہے دیکھیں جی یہ فارگزمپل یوں ہو گیا اس کے بعد ون بی تی اب یہ تمام تر ڈیٹا فلپ کرنے کے پاس سٹوڈنٹ آپ نے جاگنا ہے ویریفائی بی فور سین اپ پر کلک کرنا ہے جیسے اب اس پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیز اس کا اوپن ہو جائے گا اب جیسے کہ سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہم نے ای میل دیا تھا اس ای میل پر انہوں نے ایک ویریفکیشن لنک دیا ہے اس لنک پر ہم نے کلک کر کے اپنا ایکاونٹ ایکٹیویٹ کرنا ہے اگر آپ وہاں سے ایکٹیویٹ نہیں کریں گے تو آپ کا ایکاونٹ یہاں سے لاغن نہیں ہوگا تو ہم چھلتے ہیں جی اپنے جی میل کی طرف کہ ہم نے کس طرح اس ایکاونٹ کی ویریفکیشن کر لیا ہے سیمپل سٹوڈنٹ آپ نے اس پر کلکا لے رہا ہے جی میل پر جو آپ کا جی میل ہوگا آپ کے موبیل میں لاغن ہے یا لیپ ٹاپ پر لاغن ہے وہاں سے آپ نے لاغن کر کے آپ نے یابت دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی اب جیسا کہ آپ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں جی یو ایمٹی ایڈمیشن سیمپل اس پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہ کلک ہے اپشن آپ کو ملا ہوا ہے اس پر آپ نے اگین ایک مرتبہ کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کا ایکاونٹ یہاں پہ دیکھیں جی میرا ایکاونٹ ایکٹیویٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں جی ڈیارہ محمد پرویز You have successfully signed up on ایمٹی ایڈمیشن پورٹر اب یہاں پہ میری اپلائی جو ایکاونٹ کریشن ہے سکسیس ہوری ہو چکی ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں جی Your account password and visitor profile VPN number has been sent to your email address اب مجھے میں نے یہاں سے ایکاونٹ لاغن کرنا ہے فارج ہم بات یہاں پہ لاغن پہ کلک کرتا ہوں لاغن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ انہوں نے ایک پینلی مجھے فرورٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے جو پاسور لگایا تھا کیونکہ ایکاونٹ کریشن پہ آپ نے پاسور نہیں لگایا تھا تو آپ نے اپنے اپنے جی میل کو اپن کر لیں جیسے ہی آپ جی میل پہ اپن کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں سائیکنڈ ای میل آ چکا ہے جیسے آپ اس پیلی کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ profile number ہے یہ جو ای میل ایڈرس میں نے دیا تھا یہ ای میل ایڈرس میں یہاں سے کروں گا Copy Copy کروں گا اس کے بعد یہاں پہ میں یہاں پہ پیس کیا اور اس کے بعد پاسور اچھتر اٹھانوے اناسی آئی ٹھنک یہ پاسور تھا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو کوڈ دیا ہوا یہ کوڈ دیں گے x 0 یا O اگر capital O ہے تو capital O آپ نے لکھ دینا ہے نہیں 0 ہے 0 لگا دیا اس کے بعد capital S یہ لکھنے کے بعد آپ نے sign in پہ کلک کر لینا ہے اب جیسے کہ student آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا account یہاں سے login ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کہنے simply اس کی کچھ instruction ہے یا guidelines ہے آپ نے یہاں سے اس کو پڑھ لینا ہے پڑھ لینے کے بعد آپ نے کیا کہنے simply start your application پہ کلک کریں گے تو جیسے آپ student start your application پہ کلک کرتے ہیں یہ کچھ steps ہیں جو کہ آپ کو fill up کرنے پڑیں گے آپ نے program select کر لینا پھر post information دینی ہے پھر family information دینی ہے پھر qualification ایڈ کریں گے work experience آپ نے skip کر دینا ہے awards and honor بھی skip کر دینا ہے اگر آپ کریں گے test information اگر already آپ نے دی ہو تو یہ بٹ کرنے آتا ہے اس کو بھی آپ نے skip کر دینا ہے اس کے بعد یہ references بھی compulsory نہیں ہوتا ہے یہ بھی optional ہوتا ہے آپ اس کو بھی skip کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ document آپ نے یہاں پہ document سے upload کرنا ہے for example اگر آپ BS کے لیے play کریں گے تو metric اور FEC کا result کر یہاں پہ upload کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے mention کرنا ہے scholarship اگر آپ کو already avail کریں یا آپ scholarship کے لیے play کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ play کر سکیں گے اس کے بعد last میں آ جاتا ہے undertaking undertaking کا مطلب یہ ہے یہ جو تمام steps آپ نے fill up کیا ہے یہ تمام تر correct ہے کوئی اس میں mistakes نہیں ہیں اس کے بعد آپ نے undertaking پہ click کر simply submit پہ click کرنا ہے جیسے آپ submit پہ click کریں گے تو یہاں سے آپ کے application submit ہو جائے گی تو فارجم پر یہاں سے starting work current session 24 کا ہے اس کے بعد study level آپ BS کے لیے پلی کرنا چاہتے ہیں master کے لیے پلی کرنا چاہتے ہیں یہ phd کے لیے پلی کرنا چاہتے ہیں یا post adp ba یا bsc کے لیے پلی کرنا چاہتے ہیں میں فارجم پر fse student ہو تو یہاں میں bachelor کے لیے پلی کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ minimum تین preference پہ apply کر سکتے ہیں لیکن چلان کی amount آپ کی same ہی رہے گی تو میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں بی ایس بائیو ٹکنالوجی پر یہاں پہ کمپیوٹر سے ہیں سیکنڈ پہ اس کے بعد وی ایس بائیو ٹکنالوجی ثورت وی ایس بائیو ٹکنالوجی فارجم پر یہاں پہ دینتل ٹکنالوجی یہ ہمیں شکنے کے بعد شرونٹ سیمپی سیم ایل پر شیٹ پہ کلیک کریں گے تو اسی طرح سے آٹومیٹکلی نیکس ٹپ آتے جائیں گے جو کہ آپ نے آپ نے وفلپ کرتے جانا ہے ٹکا جی یہ تمام طریقہ فلپ کرنا ہے یہ فارم ہے فارجم پر یہاں پہ اگر آپ کو نہیں پتا تو یہاں سے کوئی بھی آپ میں شکریں مسئلہ کوئی نہیں ہوتا یہاں پہ سی ٹی ادھر آپ میں بتانا ہے جی آپ نے اپنی ڈیٹ آف بارت یہ فارجم پر یہ لگانا ہے جب آپ نے یہاں پہ ریلیجن میں شکرنا ہے ریلیجن آپ نے کیا ہے اس کے بعد تھوڑا سے نیچ سکول کریں گے کہ آپ کو ہاسٹلی ریکوائیڈ ہے کہ نہیں یہ آپ نے اگر ریکوائیڈ ہے تو یہ اس پر کلک کر دیں گے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی فیملی میمبر کبھی بھی اسی یونیورسٹی میں پہلے پڑا ہے ٹھیک ہے جی فارجم پر یومٹ یا پنجاب یونیورسٹی یا کمسیڈ یونیورسٹی یا یو ای ٹی کسی بھی کیمپس میں سٹیڈی کیا تو آپ نے یس کر دینا اس پر نو پر کلک کر دینا اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی جی پیٹی فائل میں اپلوڈ کر دینا یا پرسنل پر یہاں پر اپلوڈ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ کہتا ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی کیا تو نہیں ہے اگر کیا تو اس کو کچھ بھی نہیں چھڑنا وہاں ایسےọi مرک دینا اس کے بعد یہاں پوریش آپ نے بھی چھوڑھ دینا اس کے بعد یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنا ایڈرس یہ ایڈرس لگانے کے بعد اگر آپ کا پرمننٹ آڈرس اور پوسٹ آڈرس ڈون Νو سیم ہے تو یہاں پہ سیم ایز ایڈرس سیم پر کلک کریں گے یہ کلک کرنے کے بعد آپ نےر کوئی سنیچہ اگر یہاں پہ سیلیکٹ نہیں ہوا تو آپ نے یہاں سے اگر سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ آپ کو کس چینل کو پتہ رکھا ہماری یونیورسٹی کے بارے میں یا میری ڈیجیٹل ویڈیا اس کے بعد سورس آف انفرمیشن گوگل ہو گیا اس کے بعد یہ تمام تر فارم فیلپ کرنے کے بعد سیلٹ آپ نے سیلٹی کیا لینا ہے سیلٹ پر کلک کر لینا ہے جو بھی سٹیپ آپ فیلپ کرتے جائیں گے آپ نے سیلٹ پر کلک کرتے جانا ہے اس کا نیکس ٹیپ آٹومیٹکلی آتا جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھے جی وہ کہتا ہے کہ سٹرنگ ویڈیٹا جو برت تھی نا وہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ٹالی کیا ہم نے درمیان میں وہ نہیں لگایا تھا مارک یہ لگا دیا اب یہاں پہ دیکھے جی اب ہم نے لاسٹ پر آکے اس کو سنبھل گا دینا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ایمیج کا سیز 400 کے بھی سے زیادہ نہ ہو اگین اپنے جیپی جی فیلپے کلک کر لینا ہے یہاں پہ میں آپ کو اس کا سیز میں دکھا دیتا ہوں فار ایزم پر یہ اس فائل کا سیز اب اس فائل کا سیز 131 کے لی میں یہاں پہ اس کا کرتا ہوں جی فار ایزم پر یہ دیکھیں جی اوپن میڈیا میکرو سوفٹ آپ نے اوپن کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کلوز کرنا ہے یہاں پہ ایڈٹ پہ آجانا ہے ایڈٹ پہ آنے کے بعد یہاں پہ ویب پیج پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کی ایمیج کمپریس ہو گئی ہو گئی اگر یہاں پہ نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ آجانا ہے گوگل پہ بھی آپ اس کی جو سیز ہے وہ ری سائز کر سکتے ہیں اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا یہ وائڈ ایک مرتبہ پرپر کام نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو ری سٹارڈ بھی کر لینا ہے ری سٹارڈ کے ثورت بھی آپ انگرے کر سکتے ہیں آپ سمپلی یہاں پہ سیف پہ کلک کیا یہ سیوڈ ہو گیا اب میں یہاں سے اسی ایمیج کو اپلوڈ کر ہوا کرنے کے بعد سمپلی آپ نے اگین سیوڈ پہ کلک کر لینا ہے تو جیسی آپ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا سیکنڈ سٹپ آگیا ہونچ کا سیکنڈ سٹوڈن یہاں پہ اپنی فیملی انفرمیشن دینی ہے یہاں پہ لکھیں گی فادر کا نیم اس کے بعد یہاں پہ فادر کا سینی سی نمبر لگائیں گے آپ یہاں پہ سپیس ہے تو سپیس بھی لگا لیا آپ نے یہاں پہ سپیس لگا دی اس کے بعد یہاں پہ کونٹاکٹ نمبر لگانا ہے آپ والے صاحب کا کونٹاکٹ نمبر کی جگہ اپنا بھی کونٹاکٹ نمبر لگانا چاہتے لگا سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ ان کا کونٹیکٹن پر لگائیں اس کے بعد تھوڑا نیچے سکر کرنے کے بعد یہاں پہ ریلیشنشی فادر ہو گیا پھر آپ نے ان کا نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد انہی کونٹیکٹن نمبر آپ نے یہاں پر دینا ہے ٹھیک ہے دی سمپل سا فارم جس کو آپ گھر بیٹھے فلپ کر سکتا ہے اس کے بعد آپ نے ان کا سین ایسی نمبر لگانا ہے یہ فارگوں پر سین ایسی نمبر ہو گیا یہ لگانے کے بعد پھر آپ نے سیمن پروشیٹ پر کلک کر لینا ہے جو بھی سٹیپ ہم نے فلپ کرنا ہے اس کے بعد سیمن پروشیٹ پر کلک کر دے جانا ہے اب یہاں پہ آئیڈ کرنا ہے جی مترک کی ڈیٹیلز اور نیچے انٹر میڈیٹیلز یہاں پہ سلیڈ کریں گے مترک اس کے بعد یہاں پہ مترک کے ٹوٹل مارکس کتنے تھے اور آپ کے رو لنبر کیا تھا یہاں پہ فاری جمپر پھر آپ نے انسٹیوشن جس اطارہ سے تلیم کمل کی تھی وہ گورنمنٹ تھا یا پرائیور تھا وہ منشہ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ بیجر سبجیکٹ جیسے بائیو فیزیکس کیمسٹری میجر سبجیکٹ لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ پاسنگیر بتانا ہے کہ آپ کی میٹرک پاسنگیر کونس ہے فاری زم تک ٹو تھوزنڈ پہنٹی ٹو یہ لکھنے کے بعد اب آپ نے انٹر میڈیٹ خواہدان ہے اب یہاں پہ منشہ کرنا ہے جی ایف ایسی پری میڈیکل ہے پری انجینی کے ایک امرڈی کم ایڈی جو بھی کالیفکیشن آپ نے یہاں پہ منشہ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کا افیو اور اویٹنگ پار فسٹ ایف سیکنڈ ریل پارٹ اس پہ کلک کرنا ہے اگر آپ سیکنڈ پار کے لیے اویٹنگ میں ہے تو آپ نے یہاں پہ چیک مارڈ پہ کلک کر دینا ہے اس کے اوٹ اے انشیکہ جان کے بعد یہاں پر مدیعہ لکھیں گے اتاری کا نیم میں لکھیں گے ایدار اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتانا ہے جی دیکھیں جی انسٹیوچنٹیپ گورنمنٹ یا پریویٹ اگھوو منٹ شکریں گے یہاں پہ فارضیم پر پریویر میکسیمل ہوتے ہیں تو اس کے بات یہاں پہ بورڈ میٹ شکریں گے اس کے بعد یہاں پہ پاسنگئے لیکس 23 کیونکہ ہم نے گھرین کلاس کی تجازل دیریا ہے پارٹ ون کے ٹوٹل مارکس فار ایم پر پانسو پچاس ہو گئے اوٹینڈ مارکس ہو گئے چار سو فار ایم پر چار سو اسی نمبر یہ لگانے کے بعد آپ کا یہاں پر پری میڈیکل ہے کمپیوٹر ہے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے وہ یہاں پر آپ لکھیں گے فار ایم پر میری پری میڈیکل ہے یہ منشہ کرنے کے بعد یہاں پر نمبر گئے سیم ان پروشیٹر کلک کیا میٹرک بھی آئیڈ ہوگی افشی بھی آئیڈ ہوگی اگر آپ انہوں میں سے کسی بھی ٹیسٹ میں اپلائی کی تھی اور آپ نے ٹیسٹ پاس کر لیا تو اس کی ڈیٹیل دیں گے اترحضہ آپ نے سکپ پہ کلک کر لینا ہے تو جیسے آپ سکپ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں میں دیکھئی تو ریفرنس آر کمپلسری تو فیل آپ اپنے جو پریویس ٹیچر ہیں ان کا ریفرنس دے سکتے ہیں پروفیشنل کلیک جو آپ کے دوست ہیں ان کا دے سکتے ہیں فیملی ویلیٹیو ان کا دے سکتے ہیں دوستوں کا بھی دے سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پہ آپ اپنے دوستوں کے نیم ان کا ای میل اور ان کا کنٹیک نمبر یہاں پہ لکھ لینا ہے فاریزمپل یہ ان کا کنٹیک نمبر ہے یہ لکھ دیا اس کے بعد تھوڑا سا نیچے سکول کریں گے تو یہاں پہ اگین ان کا نیم لکھنا ہے فاریزمپل خان اس کے بعد اگین آپ نے ان کا کنٹیک نمبر دینا ہے یہ جیسے کہ کنٹیک نمبر ہے یہ کنٹیک نمبر پڑ گیا یہاں پہ اگر کوئی پیس نہیں ہوتا تو آپ نے اگین ٹائپ کر لینا ہے کیونکہ یہ ٹائپ کر لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے سیمپلی سیون پرشیٹ پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد نیکسٹ اپ آٹومیٹ بھی آ جائے گا اب سٹوڈنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے لاسٹ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنا ہے کیا کیا اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جی میٹر کا ریزالٹ کارٹ اپلوڈ کرنا ہے اپلوڈ کرنا ہی ہے اس کے بعد اپلوڈ کرنا ہے چوز فائل پہ کلک کریں گے جیسے چوز فائل پہ کلک کریں گے آپ کا LICTaku یا لپتپ کی گیلری اپن ہو جائے گی وہاں سے اپلوڈ کرتے جانا ہے کس نے ترانسکẩٹ ہو گئی آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہیں سیمپل یہاں پہ چوز فائل پہ کلک کر کے اپلوڈ کرتے جانا ہے یہاں پہ igen ایک مرتبہ آپ نے جو بھی فائل چوز کرنے ہیں اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں کہ یہ اپلوڈ ہو چکی ہے تینوں اس کے بعد ایفیسی کا ایڈگن ہے آپ نے پہلے ٹرانسکریپٹ ایڈگن ہے پھر اس کا ریزالٹ کارڈ اپلوڈ کر دینا اگر آپ کے پاس ٹرانسکریپٹ ہے اگر سرٹیفیکٹ نہیں ہے تو یہ ایڈگن کے بعد یہاں پہ دیکھتا ہے آپ اپنا سی این ایسی پر فارم اپلوڈ کریں گے چوز فائل کیا یہ فارجمپل میرا سی این ایسی اپلوڈ پر کلک کیا ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ فارجمپل میرا سی این ایسی کوپی چوز پر کلک کیا یہاں سے فائل سلیٹ کی اس پر اپلوڈ کیا اپلوڈ کرنے کے بعد سٹوڈن آپ کے پاس آجاتے گی چلان فارم آپ پہٹ کریں یہاں پہ پرینٹ فیووچر پر کلک کریں گے جیسے اب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کا چلان ہو گیا اس کو پرینٹ اٹ کریں گے پرینٹ اٹ کرنے کے بعد اس کی مطلقہ بینک جو یہاں پہ منشن ہے بینک پر جا لکنے کے بعد آپ نے جانای arcade چلان نمبر یہاں پر لکھیں جی چران نمبر انس کے بعد اسی چلان کو پی کرنے اس بچر منانے کے بعد آپ zp اپ وڈ کرنا کیا آمینроп لسر آمین اب جو آپ کے ایڈمیشن فی ہوگی آپventh پ далее چاہتے ہیں چاہتے ہیں قریلی فیجا authenticity مطلب کہ امیشن کے بعد آپ نے یہاں پر سمیسٹری فیس لٹ کرنی ہے کہ میں ہر سمیسٹری کی فیس دیا کروں گا اس کے بعد سیون پر کلک کر لینا ہے جیسے آپ سیون پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آئیاتا ہے اپلوڈ سکالرشپ پلیز فالو در انسٹرکشن کیا رفولی پلیز اٹیج آل ریکوارمنٹ فائدی ٹائپ اف سکالرشپ آپ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اپلوڈ پر کلک کر لینا ہے اس پر اپلوڈ پر کلک کرنے کے بعد اپلوڈ پر کلک کر لینا ہے اگر آپ سکالرشپ میں اپلوڈی نہ بھی کرنا چاہے تو آپ یہاں پر سکپ کر سکتے ہیں وہ آپ کے مرزی ہے اب چک بوکس وہ کہتے ہیں چک مارک از نارت یہاں پہ چک بوکس نارت چک یہ اس پر چک کرنے کے بعد ہم نے سیون پر کلک کر لینا اب اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس لاسٹ پر آ جاتا ہے جی انڈر کے تیکنگ کا اب یہاں پہ تمام تر انڈر دیکنگ پر کلک کریں گے سیون پر کلک کریں گے کہ تمام تر ڈیٹا جو آپ نے فیل آب کیا وہ تمام تر سیون پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کے اپلیکشن سمیٹ ہو جائے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے اپنے اپنی اپلیکشن ڈاؤنوڈ کر لینا ہے ایک مرتبہ تمام اپلیکشن کو ریڈیوڈ کرنا ہے کہ کہیں پہ مسٹیکس نہ ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پہ مسٹیکس نہیں ہیں تو آپ نے اگین آٹھے یہاں پہ سیولی سمیٹ پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے دی پرنٹ اپلیکشن مست بھی سمیٹڈ الانگ میں دی ریکوائیڈ ڈاؤکومنٹ اب جو سٹورنڈ بھی اسی اپلیکشن ڈاؤنوڈ کرے گا یہ اپلیکشن فرم جو پرنٹ کرے گا یہ اور اس کے ساتھ یہاں جو ریکوائیڈ ڈاؤکومنٹس ہوں گے فار ایزمپل آپ کا میرے ترک ایفلج کی زدک کارڈ کریکٹر سارٹیفیکٹ اور اس کے علاوہ اپلیکشن ہو گیا پاسپرسل فوٹو ہو گیا والد کی سین ایسی کی کپی ہوگی اور وچلانہ آپ نے پے کیا ہوگا وہ بھی آپ نے ساتھ اٹیج کر کے ان کی یونیورسٹی کو آپ نے ٹی اسی ایس اور پوسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سیمپل سی پلیکنے کا طریقہ اگر آپ اس لے کرنا چاہتے ہیں تو درمیٹ اپلی کر سکتے ہیں اگر آپ ہم سے لے کر آنا چاہتے ہیں تو نیچے دیا گیا ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے تو ملتے ہیں انشاءالنکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ